ناروے میں ایک مسلم نوجوان نے قرآن پاک جلانے کی کوشش ناکام بنا دی مزید بات کرنے سے پہلے ہکین ٹیک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق ناروے کے شہر کرسٹین سینڈ میں قرآن پاک کی توہن کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام مخالف تنظیم سیان کے کارکنوں نے ریلی نکالی جس میں قرآن پاک کی شدید بے حرومتی کی گئی تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ناروے میں احتجاج کے دوران ایک شخص قرآن پاک جلانے کی کوشش کر رہا ہے تاہاں مسلم نوجوان نے ایمانی جذبے کے ساتھ اس کوشش کو ناکام بنا دیا مسلم نوجوان کا جذبہ دیکھ کر قرآن پاک جلانے والا بدبخت شخص بھی در گیا ناروے کی پولیس نے مسلم نوجوان کو موقع سے ہی حراست میں لے لیا موقع پر ناروے پولیس کی بڑی تعداد نے نوجوان کے اردگرد اپنا حصار بنا لیا سوشل میڈیا پر اس واقعے کی مزہمت کی جا رہی ہے جبکہ مسلم نوجوان کو فوری طور پر رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر علی محمد خان نے بھی اس واقعے کی مزہمت کی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے ناروے میں قرآن پاک کو جلانے اور اس گناہوں نے جرم کو روکنے کی کوشش کروانے والے مسلم نوجوان کی گرفتاری کی مزہمت کی علی محمد خان نے کہا کہ ناروے کی حکومت کو اس واقعے پر اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی ہوگی انہوں نے ناروے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف سخت کا روائی کریں اور مسلم نوجوان کو فوری رہا کریں علی محمد خان نے کہا کہ کوئی بھی مذہب کسی بھی مذہب کی کتابیں جلانے کی اجازت نہیں دیتا